اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو یونیورسٹریز کے مطلق دو مختلف جو ہے اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو بڑھتے ہیں ان جیسا کہ آپ نے دیکھا نیشنل یونیورسٹری آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے ایک نیار نوٹس جاری کیا گیا ہے نوٹس کس حوالے سے اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو نوٹس جو ہے وہ مشن الائیڈ ہیلتھ سائنسز سیشن ٹوانٹی نائٹین ٹوانٹی کے بارے میں ہے یعنی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے مشن کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا اور میرے لیسٹ کے حوالے سے بتائیں گے شورڈ نوٹس ہے اور بہت ہی مہم نوٹس ہے ان سٹوڈنٹس کے لئے جنہیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لئے نمز میں اپلائی کیا تھا تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ جو فرسٹ میرے لیسٹ ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی چار دسمبر دوہزار انیس کو بروز بودھ کو شائع کی جائے گی اگلے بجو چار دسمبر دوہزار انیس کو فرس میریلیس لائیڈ ہیلس سائنس کی شائع کی جائے گی امپورٹنٹ نوٹیس ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے لائیڈ ہیلس سائنس کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ بڑھتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی جانب دوسری نیوز کی جانب تو دوستو وہ نیوز ہے شہیز ذلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے شہیز ذلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی نے الائیڈ ہیلس سائنسیز اور ڈی پی ٹی کے لیے جو انٹری ٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تار اپ ڈیٹ اس کے حوالے سے لیجیبلٹی کرائیٹریہ اور شیڈول وغیرہ کے مطلق بتائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الائیڈ ہیلس سائنسز اور ڈی پی ٹی انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز نے ایڈ جاری کر دیا ہے جو نوٹس جاری کر دیا ہے اور آن لائن فارم ہے جو اس کے حوالے سے بتایا گیا بہت جلد اویلیبل ہو جائے گا شہیز ذلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کو ایب سائٹ پر تو شہیز ذلفکار علی بٹو یونیورسٹی کی جانب سے انٹری ٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے بی ایس الائیڈ ہیلس سائنسز اور ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی ڈی پی ٹی کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس تمام جو تر نوٹس کی جو مختلف پوائنٹس ہیں لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کے شیڈول کے اسم کے مطلق ہم اس ویڈیو میں آپ کو بگو اور بتائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اس کی جانب تو دوستے جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے جو نوٹس جاری کیا گیا اس پر بتائیا گیا کہ انٹری ٹیسٹ فور اڈمیشن ان بی ایس الائیڈ ہیلس سائنسز اور ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی ڈسیپلنس ویچھ آر بین آفرد ان کانسٹین ایفیلی ایر تیر انسٹیوشن آف شیر زلفکار ڈی بھوٹو میڈیکل یونیورسی اسلام آباد ویل بی ہیلڈ آن ٹونٹی سیکنڈ دیسیمبر 2019 سندے سمیلٹینیسلی ایٹ اسلام آباد لاہور اور کراچی تو دوست جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ بائیس دیسمبر 2019 کو سمیلٹینیسلی اسلام آباد لاہور اور کراچی تینوں شہروں میں جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا الائیڈ ہیلس سائنسز اور ڈاکٹر آف فیزیو تھرابی کے لیے کانسٹین ایفیلی ایٹیڈ انسٹیوشن میں داخلوں کے لیے اسلام آباد فیدرل کارلیج اسلام آباد انسٹیوٹ آف ہیل تینس heights اسلام آباد میدیکل و جانرے کالنیج اسلام آباد و خیر جس اسلام آباد یسرا انسٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز اب eligibility criteria کی بات کریں تو بی ایس لائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے 50% marks FSC pre medical میں required ہیں for admission اور no age barrier age کوئی بھی آپ کی ہو کتنی بھی age ہو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور 50% marks شیزلوفکار علی بٹو medical university میں ایک entry test میں ہونے چاہیں گے اور اگر eligibility criteria DPT کے لیے بات کریں تو 60% marks FSC میں ہونے چاہیں گے admission کے لیے age یہاں بھی کوئی limit نہیں ہے 50% marks شیزلوفکار علی بٹو medical university میں ہونے چاہیے لائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے 50% marks FSC میں اور DPT کے لیے 60% marks اب last date submission of application کیا ہے normal fee جو پندرہ سو روپے ہے nor refundable 10 دسمبر 2019 کا apply کر سکتے ہیں late fees 3000 double fees یعنی چار دن اضافی ہیں 14 دسمبر 2019 کا apply کر سکتے ہیں instruction کے حوالے سے بات کریں test venue of each city will be mentioned اور roll number slips یعنی test venue جو ہر شہر میں یعنی تین شہر ہیں جیسے کہ آپ کو اسلام آباد لاہور اور کراچی اور ان شہروں کے آگے جو test venue ہوں گے وہ آپ کی roll number slip پر mention ہوں گے time جو ہے وہ 100 minute ہوگا اور 100 ہی question ہوں گے candidates are advised to reach their respective examination center at least one hour before the commencement of test on 22nd December 2019 یعنی یہ گھنٹہ پہلے پہنچنے کی ڈوائز کی جاتی ہے اور online registration form شیئرز الفکار ڈیوٹو میڈیکل یونیوریسٹی کی ویب سیٹ پر available ہوں گے syllabus اور دوسری guidelines بھی available ہوں گی student must bring یعنی آپ نے blue اور black ink pen ball pen اور clean clipboard ساتھ لانا ہے جو students اپنا regional cnc passport passport اور photo identity and print out of his admit her admit card یعنی admit card اور شناکتی allowed نہیں کیا جائے گا admission میں test میں پیر ہونے کے لیے hard copy application form کی long with prescribed fee چلاں pay order bank draft in favor of شیئیز الفکار علی بھٹو medical university must reach یعنی 72 گھنٹوں کے closing date کے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر پہنچ جانا چاہیے address پر شیئیز الفکار علی بھٹو department of examination شیئیز الفکار علی بھٹو medical university pimp sector g 83 اسلام آباد کو آپ کی hard copies application کی prescribed fee چلاں کے ساتھ مہن جانی چاہیے اور نور care test will be conducted for all constituent affiliated college جو student تمام جو constituent colleges ہیں ان کے لیے test conduct کیا جائے must have to pass examination for gestation which is لفکار علی بھٹو medical university list of all affiliated colleges is available on university website candidates will be provenient selected based upon the admission entry test however their credential will be verified later on if any discrepancy found the candidate shall be deemed as cancelled یعنی اس کو پر وی دور پر select کر دی جائے گا اگر بعد اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ میں کوئی forgery یا discrepancy found ہوتی ہے تو اس کا admission cancel کر جائے گا مزید معلومات کے لیے آپ university سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوستو یہی تھی آج کی update جو آپ کو بتائی ہیں نمز کے حوالے سے اور شیزل آف کار ایڈی بوٹو میڈیکل یونیوریس کے حوالے سے دونوں لائیڈ ہیلت سائنس کے ایڈمیشن کے حوالے سے تھی تو دوستو اگر آپ یہ وڈی پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو موسیقی